آئے آج کے اس لیکچر میں ہم کنٹینیوشن رکھیں گے اپنے پریویس لیکچر سے ہی کمپنی فائنل اکاؤنٹ لیکن جیسا کہ اگر آپ نے میرا پچھلا لیکچر سنا ہوا ہے تو پھر آپ کو کلیرلی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اس لیکچر کی کیونکہ اس لیکچر میں ہم نے کچھ حصہ جو ہے وہ کور کر لیا تھا کچھ نمیریکل قویسٹنز کر لیا تھے تو آج ہم نے کچھ اور ڈیٹیل قویسٹنز میں ایڈ کرنی ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ قویسٹن سالو کرنے ہیں جو پچھلا لیکچر ہے وہ میں نیچے ڈسکیپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اور آپ جو ہے اوپر کونے میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا لنک آپ کو شو ہو رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کے بعد جو ہے اگر اس کو دیکھنے سے پہلے اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں پہلے اس لیکچر میں تو بیسکر یہ تین پریکٹیکل قویسٹنز ہم نے کیا تھے لیکچر نمبر ون میں تو آج ہم قویسٹن نمبر فور کریں گے ایکس کمپنی پیڈ اپ کیپیٹل کنسسٹڈ آف ٹین تھوزنڈ اکوٹی شیئر لیکن یہ پیڈ اپ کیپیٹل جو ہے فار اگزمپل ہم ان کو شیئر کے مد میں لے رہے ہیں اور ایک شیئر کی ویلیو جو ہے وہ سو اور پہ ہے اگر ہم دس ہزار شیئر کو سو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ہمارا ٹوٹل پیڈ اپ کیپیٹل بن جائے گا پھر وہ شیئر کی ٹرم میں نہیں ہوگا تو ہمارے پاس ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا ریزلٹ گیون ہے ایک لاکھ تین تالیس ہزار جو ہے وہ گیون ہے ہمارا یئر دوہزار ایک کے لیے تو ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اگر گروز پرافٹ گیون ہے اور کوسٹن کی ریکوائرمنٹ دیکھیں گے کہ ہمیں کوسٹن کی ریکوائرمنٹ ہمیں کیا چاہیے اور ہم نے کیا کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہے فردر انفرمیشن ہمارے پاس کوسٹن کی گیون ہے کہ ڈیپریسیشن جو ہے فرنیچر پہ وہ دس ہزار ہے سیکنڈلی آڈیٹر ریمنیریشن اور فی فار ادر سروسز اماؤنٹڈ فورٹین تھاؤزن روپیز جو اس کے لیے رکھے گئے ہیں مینیجر اس انٹائٹل کمیشن جو ہے جو ہمارے پاس گروز پرافٹ ون لیک اینڈ فورٹی تھاؤزن گیون ہے اس کے اوپر جو ہے مینیجر کو ہم نے ٹو پرسنٹ کا کمیشن دینا ہے دیر واز کریڈ بیلنس فورٹی تھاؤزن براد فورٹ فروم دی پریویس یر تو پریویس یر سے ہمارے پاس کریڈ بیلنس آیا ہے لیکنکم سائیڈ کا وہ فورٹی تھاؤزن کا ہے اس کے بعد ان اینویل جنرل میٹنگ دی فالون ڈیسٹریبیشن آف پرافٹ وار اپروو کہ ہم نے تیکس اششن ریزмерик کے لیے ہم نے رکینا ہے 23.. then provision of like 19,000 روپیرز فر ڈی بیانچٹر seeking fund like one part of profit for repayment of deben jur and also further information is given ہے 3 روپیز پر شیر as of finding dividend like یہ ساری جو ہے یہ ہماری information ہمارے پاس giveàng ہے qeauer smith اب اس information کی ہم نے جو چیز فائنڈ کرنی ہے وہ ہے پرافٹ اینڈ لاس ایپری اپری 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 ا given ہے اگر تو یہ net profit given ہوتا تو پھر ہم directly جو ہے وہ profit and last appropriation account بناتے ہیں لیکن اب ہمارے پاس question میں جوز ہے وہ gross profit given ہے جب gross profit given ہی ہے between trading account نہیں بنائیں گے لیکن profit and last account بنانا پڑے گا اور وہ profit and last account کا بالاس ہم لے کے آئیں گے profit and last appropriation account میں بعد یہ ہمارے پاس solution ہے profit link and last account کا آپ کون کون سے آئیٹم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس question کی یہ جو requirements ہیں ان میں سے کون سے آئیٹم ہیں جو profit and last account میں جائیں گے تو وہ ہم نے previous lecture میں بڑی detail میں دیکھے تھے کہ کون کون سے آئیٹم ہیں وہ جو prior trading account میں جائیں گے کون سے profit and last account میں جائیں گے اور کون سے چیزیں profit and last preparation account میں جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کی depreciation آئے گی profit and last account میں 10,000 روپے کی اس کے بعد auditor remuneration and fee for other services 14,000 کی وہ اس میں آئیں گی اس کے بعد جو ہم نے 1,43,000 like 1,43,000 کے اوپر جو 2% commission دینا تھا منیجر کو وہ آپ کا آ جائے گا اس کا 2% آپ calculate کر لیں اس amount کا یہ والی جو given ہے اس کے بعد دوسری سائٹ پہ آپ کا gross profit کا balance آ گیا جو آپ نے gross profit brought on کیا ہے اپنے trading account سے اب آپ کا total جو profit ہے وہ 1,43,000 کا ہے ہم یہ والے جو expenditures ہیں یہ سے minus کریں تو ہمارے پاس جو net profit بجتا ہے جو ہم نے transfer کرنا ہے profit and last preparation account میں وہ 1,16,140 روپیز جو ہیں وہ ہمارے پاس بجتا ہے net profit میں تو یہ balance ہم لے کے جائیں گے profit and last preparation account میں جو ہمارے اس question کی requirement ہے basic لی تو یہ solution ہمارے پاس available ہے profit and last preparation account کا اس میں آپ نے دیکھیں کہ جو ہم نے net profit find out کیا تھا اس میں profit and last میں ہم وہ لے آئے ہیں اس کے علاوہ 40,000 ہمیں پتا ہے کہ previous year سے credit balance آیا ہے question میں given ہے ہم نے وہ لے لیا تو ہمارے پاس جو total profit and last preparation account کا profit side کا credit side کا balance ہے 1,56,140 روپیز اور دوسری سائیڈ پہ taxation reserves ہمارے profit and last preparation account میں آئیں گے 23,000 کے اس کے بعد debenture sinking fund کی جو provisions ہیں 19,000 وہ آ جائے گی اور 10,000 ہمارے total shares تھے ہم نے start میں دیکھا تھا اور ایک share کے اوپر ہم نے 3 روپے کا dividend دینا ہے تو total جو ہے ہمارے جو 30,000 کے وہ amount بن جائے گی جو ہم نے proposed dividend اس سال کا دینا ہے تو اگر ہم یہ expenditures جو ہیں اپنے profit سے minus کریں تو ہمارے پاس 84,140 روپیز کا surplus balance آ جاتا تو یہ surplus balance ہم جو ہے یہ transfer کریں گے ہم balance sheet میں لیکن اس question میں ہماری balance sheet requirement ہی نہیں ہے تو اب ہم next ایک full fledged question کرتے ہیں جس میں A to Z سارے accounts like trading account, profit and last account, profit and last appropriation account اور balance sheet جس چاروں چیزیں اگر ایک question میں find out کرنی پڑ جائیں تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں آپ اس طرح کے اور question solve کرنے کے لئے سوہیل افضل کی جو ہے وہ book follow کر سکتے ہیں میں غنی کی book follow کر سکتے ہیں تو mostly جو ہے آپ کی چیزیں solve ہو جائیں گی اب ہماری questions کی کچھ requirement ہیں like closing stock جو ہے ہمارے پاس 13,750 روپیز کا ہمارے پاس closing stock پڑا ہوا ہے managers کو commission ہم نے دینا ہے 5% کا اور یہ 5% کا commission ہم نے دینا ہے on net profit before charging his commission یعنی کہ before charging his commission ہم نے اس کے اندر سے 5% لینا ہے جو commission کے amount وہ less کر کے پھر ہم نے اس کے اوپر 5% نہیں لگانا پہلے ہم نے یہ 5% اپنا لینا ہے پھر جو ہے ہم نے اس کے اوپر اس کا net like profit find out کرنا ہے general expenses جو ہیں prepared insurance ہم نے کی ہوئی ہے 75,000 کے وہ ہیں اس کے بعد provision for income tax to extend like 3,750 روپیز ہمیں required ہیں اپنی income tax کو pay کرنے کے لیے اس کے بعد directors نے کچھ اور recommendation دی ہے کہ ہم نے 5% dividend دینا ہے اپنے shares کے اوپر اور کچھ depreciation بھی ہیں assets کے اوپر like plant and machinery کے اوپر 10% کی depreciation ہوگی اور land and building کے اوپر 2% کی depreciation ہوگی 7th company has authorized capital like 4 lakh کا جو ہے وہ authorized capital ہے اس capital تک company shares issue کر سکتی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ paid up capital اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور ایک share کی value جو ہے وہ 10 روپیز ہے تو اگر ہم اس 4 lakh کے اوپر 10 روپیز کو divide کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے 40,000 shares آ جائیں گے basically جو company issue کر سکتی ہے next ہمارے پاس ابھی ہم اس given information سے پہلے trading account بنائیں گے پھر profit and last account بنائیں گے trading account میں ہمارے پاس opening stock جو ہے وہ given ہے like یہ جو items ہیں یہ ہمارے پاس question میں given ہے ابھی ہم پہلے وہ بھی discuss کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے answer کی طرف آتے ہیں like یہ ہمارے پاس جو ہے وہ trial balance given ہے جس میں کچھ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بڑے آپ کو clearly چیزیں نظر آ جائیں گے کچھ آپ کے debit balance ہیں اور کچھ آپ کے credit balance ہے جس میں land and building ہے جس کے اوپر ہم وہ لگا رہے تھے کہ ہمارے depreciation جو ہے وہ 10% ہوگئے اور 2% ہوگی land and building کے اوپر basically یہ amount وہ ہے جو جس time ہم نے purchase کی تھی اور ابھی اس کی depreciation ہوتے ہوتے یہ والی value رہا گئی ہے تو آپ اس value کے اوپر بھی 10% کر کے اس میں سے minus کر سکتے ہیں یا اس میں سے 10% minus کر کے اس کو جو اس کا difference ہے ان میں add کر کے one lakh میں سے minus کر دیں تو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ادھر given ہیں تو ابھی ہمارے پاس اب دیکھیں جو ہم نے پہلے دیکھا کہ authorized آپ کے پاس چار لاکھ like اس کا capital ہے shares of 10 rupees each ہے لیکن جو آپ کے پاس share capital ہے paid up ہے وہ آپ کے پاس دس ہزار shares ہیں like total آپ جو authorized ہیں وہ چالیس ہزار share ہیں جن میں سے دس ہزار shares آپ کے paid up ہیں جو آپ issue کیے ہوئے ہیں آپ نے اور ان کی value جو ہے وہ ایک لاکھ بن رہی ہے تو یہ چیزیں ہمارے پاس given ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا trading account کو opening stock ہمارا trading account میں آئے گا 16250 روپے یہ basically question میں ہمارے پاس جو ہے ادھر اس question ویدر given ہے تو یہاں سے ہم نے چیزیں ادھر سے پک کرنی ہے اور ادھر سے پک کر کے ہم نے basically آہ اس question میں لے کے جانا trading account میں اب basically secondly جو چیز ہے ہمارے پاس purchases purchases ہے ایٹی ٹو تھاؤزنڈ اینڈ فائف انڈڈ کی تو purchases جو ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں question میں ہمارے کہ purchases ہمارے ایٹی ٹو تھاؤزنڈ کی یہ ہمارے purchases given ہے اس سے اوپر آپ دیکھ لیں یہ stock given ہے جو ہم پہلے لے رہے ہیں آہ تو اسی طرح سارے items ہمارے آگئے ہیں جو ہم نے trading account میں لینے دوسری سائٹ پہ آپ کے sales آگئی اور closing stock آگئی اس میں سے آپ نے یہ expensive side جو ہے یہ minus کئی cast اور goods sold آہ تو آپ کے پاس جو gross profit آیا ہے وہ 43,750 روپیز کا اب یہ والا جو gross profit ہے یہ ہم transfer کریں گے profit and last account میں اب یہاں سے double line ہم نے لگا دی trading account close ہو گیا اب یہاں سے نیجے profit and last account شروع ہو گیا تو profit and last account کے آپ کے جو credit side ہے اس پہ آپ کا gross profit آگئی 43,750 روپیز کا اور باقی آپ کے expenses آگئے جو آپ کے آنے ہیں اس میں profit and last account میں اس میں جو depreciation and plant and machinery ہے یہ ہم نے اس کے لائک 10% لینے تھی اور یہ آپ نے 2% لینے تھی تو یہ ساری چیزیں ہم نے calculate کر لیں اب جو آپ آپ نے 391 لیا ہے commission جو 5% تھا یہ اب ہم اس میں add کریں گے پہلے اس میں add کریں گے تو یہ والی یہ والی amount بن جے گی 7,825 روپیز تو ہم نے 5% اس کا لینا ہے پھر ہم نے یہ minus کر کے باقی balance لینا ہے جو net profit given ہے اب ہمارے پاس net profit جو آیا ہے وہ 7,434 روپیز کا آیا ہے اب یہ یہاں تک جو ہے ہم نے پہلے کیا ہے اس کے بعد جو next step ہے وہ بھی ہم نے پچھلے question میں کیا کہ یہ والا net profit ہمارا جائے گا profit and last appropriation account میں تو اب یہ والا آپ دیکھ لیں کہ یہ net profit ہم اس side پہ لے آئے profit and last appropriation account میں اور اس کے بعد profit and last account brought down 6,000 like 250 روپیز کا وہ question میں given ہے تو یہ total 13,684 روپیز کے یہ side آپ کی credit side ہوگی debit side پہ اب آپ کے profit and last account میں بہت سارے items آتے ہیں لیکن جو اس question میں given ہے وہ provision for taxation given ہے اور proposed dividend given ہے تو وہ four thousand nine hundred and thirty nine روپیز ہمارے پاس balance آجاتا ہے surplus کا یہ ہم transfer کریں گے balance sheet میں تو اب اس کو balance sheet میں اگر ہم کریں تو ہمارے پاس یہ balance sheet given ہے اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پچھے لیکچر میں دیکھا تھا کہ balance sheet میں کون کون سی چیز کس کے اندر آئے گی تو پہلے آپ capital like shares دیکھ لیں four lakh کے آپ authorized ہے اس کو ہم نے close کر دیا کیونکہ ہم نے یہ نہیں لینے ہم نے وہ لینے جو ہم issue ہم نے ایک لاکھ کے کیا تھے وہ amount آگئی آپ کے پاس reserves آگئے یہ question میں given ہے اس کے بعد profit and loss آگیا جو ابھی ہم نے again کیا ہے پچھلے profit and loss appropriation account میں پھر آپ کے bank کے loans آگئے پھر current liabilities جو given ہے question میں وہ ساری آگئیں اور دوسری سائٹ پہ آپ کے fix asset آگئے ان میں سے آپ نے اپنی depreciation minus کرنی ہے پھر assets آگئے پھر آپ کے deferred costs آگئیں اس کے بعد current assets آگئے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو add کریں تو آپ دیکھیں دونوں سائیڈیں آپ کے balance sheet کے equal ہیں تو یہ like آپ کا ادھر جو ہے وہ company final account complete ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں question میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے آتی رہیں گی لیکن major جو concept ہے جو آپ کے چار accounts بنتے ہیں اور balance sheet کے ساتھ یہ آپ importantly آنے چاہیے اور majorly یہ تھا کہ کون سا like items کس section میں آئے گا کس account میں آئے گا تو اس طرح کے like اگلا جو ہمارا lecture ہوگا وہ ratio analysis پہ ہوگا اس میں more than fifteen ratios ہم discuss کریں گے اور ہر ratio کا impact دیکھیں گے اس کا meaning دیکھیں گے اس کی interpretation دیکھیں گے اس کے numerical questions دیکھیں گے تو اس کے جو ہیں وہ i think زیادہ بنیں گے lectures اور وہ بڑی detail میں ہم کریں گے تو اب چینل کو subscribe کر لیں تاکہ مجھے بھی motivation ملتی رہا ہے اور آپ کے لئے ایک محنت ایک motivation کے ساتھ میں پورا course جو ہے وہ develop کر سکوں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ جو ہے a to z یہاں سے learning کر کے جائیں thank you